موسیقی دوبائی میں حیث ہائنی شیخ محمد بن راشد المقدوم سکول ایسو پیس کے تحت دوبارہ کھول دیئے گئے سکول میں فٹبال اور کرکٹ کے نئے میدان کا افتتاح کرتے ہوئے کانسل جنرل پاکستان کانسلٹ دوبائی احمد امجد علی کا کہنا تھا کہ شیخ راشد پاکستانی سکول کو دوبائی کا جدید ترین سکول بنانے کا عظم رکھتے ہیں دوبائی میں پاکستان کے شیخ راشد سکول کی نئے فٹبال اور کرکٹ گراؤنڈ کے افتتاح کی تقریب ہوئی جس میں پاکستانی کانسل جنرل احمد امجد علی نے خصوصی شرکت کی ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تقریب کے آغاز میں ننی بچی نے ملی نقمہ پیش کر کے ماحول گرما دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسل جنرل احمد امجد علی کا کہنا تھا کہ حکومت احکامات اور ایسو پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے دوبائی کانسلٹ کے زیرنگرانی تمام سکول کھول دیے گئے ہیں اگلے سال پاکستان کانسلٹ کے سکولوں میں اے لیول اور او لیول کی کلا سے بھی شروع کی جائیں گی تقریب میں بورا کمیٹی کے رہنمات آہر بورا مصطفیہ ہیمانی احمد شیخانی سمیت پاکستانی بزنس کمیٹی کے دیگر شخصیات نے شرکت کی جس میں سکول کے لیے امداد دینے والے مخیر حضرات کی بڑی تعداد شامل ہے یہ فوٹبال اور کرکٹ گراؤنڈ پاکستانی کمیٹی کے مخیر حضرات کے تعاون سے بنائے گئے ہیں تقریب میں سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے شرکہ کی نشستوں کا انتظام کیا گیا کانسل جنرل نے نکاب کو شائع کر کے گراؤنڈ کا افتتا کیا شرکہ نے کھیل کا مظاہرہ بھی کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کانسل جنرل کا کہنا تھا چار باہ کرونا کے دوران سکول کو بند کرنے کے لیے بہت پہنت کی ہے سکول انتظامیہ اور پرنسپل مبارک بات کے مستحق ہیں بچوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اس موقع پر کمیونٹی اور میڈیا کے نمائندوں نے سکول کے گراؤنڈ آئی ٹی لیپ اور کلاس روم کا وزٹ کیا اور کیک کھاٹا گیا کلاس روم کو پروجیکٹر سمیت نئے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا اس موقع پر موجود ڈونرز نے سکول انتظامیہ اور کانسل جنرل کے جدید مارڈل سکول بنانے کی ویژن کو سراحہ ہے یہ چار مہینے جو کرونا میں ہمیں گلے تھے اس میں ہم نے خمک مہینے کی نمائند کی نمائند کی نمائند کی نمائند کی اور میں جو سکول کی انتظامیہ ہے جنسپل اور باقی سکاف ان کو بھی بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور سکول ہم نے پہلی تاریخ کو کھولا پہلی تاریخ سے ریگولر بچے آ رہے ہیں اور یہ چند سکولوں میں ہے جو اس میں یہ بچے پاکستانی آ رہے ہیں یا کسی اور سکول میں جا رہے ہیں اور ہم آج ہم نے ملٹی پرپس گراؤنڈ کو اسی کرونا کے دنوں میں بنایا یہ بھی وان آف ایٹس کائنڈ ہے کسی بھی ایشین سکول میں اور آپ نے کلاس رومز کا راؤنڈ لیا ہے لیٹس ٹیکنالوجی لیٹس ایکیپمنٹ پروائیڈ کی گئی ہے نیا فرنیچر پروائیڈ کیا گیا ہے فلورنگ نئی ہوئی ہے سکول کی شکل بدلی ہے ہم نے ان چار مہینوں میں اور آئیم شور کہ جو آگر آپ بچوں اور پیرنٹس کے بھی کمنٹس لیں تو وہ بہت خوش ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ سکول کو ہم دبائی کا ون آف تی بیس سکول لے کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح ہمیں کامیابی دے تو انشاءاللہ عدلے سال ہم او لیولز اور اے لیولز بھی شکل کرے گے سٹورنٹس کے نام یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہم نے آپ کو بیسٹ فسیلیٹیز پروائیڈ کر دی ہیں اب آپ کا یہی کام ہے کہ آپ پڑھیں اچھا ریزلٹ لے کے آئیں اور اپنے خاندان کا اپنا اور ملک کا نام روشن کریں شکریہ شکریہ